ہلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو می چینل اور کیسے ہیں آپ سبی لوگ میرا نام ہے جوتی اور میرے چینل کا نام ہے کسیس ویلوگ ریال لائف تو آپ لوگوں نے پوچھا تھا اور کسیس کس کا نام ہے تو کسیس میرے گھر میں کسی کا نام نہیں ہے میرا ہی نام میں نے ایسی ہی مطلب اپنی چینل کا نام رکھ لیا تھا باقی اس کے بارے میں تو میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو پلیس میری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کسیس نام میں کیا برائی ہے تو مطلب ایک سپریٹری میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر ابھی سام کا ہی ٹائم ہے مطلب جو ویڈیو میں نے اینڈ کیا تھا ابھی آپ لوگوں سے نیشٹ ویڈیو سیئر کیا ہے اسی کے بعد صرف پانچ میٹ بعد میں نے ہی ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا ہے تو آج پتہ نہیں کیوں میں پتہ نہیں اکشہ ہو رہی تھی اور میں بہت ہی زیادہ میں نے سوچا آج ویڈیو ابھی سے سٹارٹ کر لیتی ہوں جبکہ میرا من نہیں ہو رہا تھا پر آج دماغ بھی ٹھیک تھا اچھا تھا اس وجہ سے میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ من اچھا نہیں ہوتا ٹینسن بھی رہتی ہے نا تو رک رک کے میں بلاغ بناتی ہوں ویسے اتنے خاص نہیں رہتی ہے مجھے کہ میں بہت دکھ پریسانی میں رہتی ہوں ایسا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہی خوش رہنا میرے لیے تو بہت ہی اچھا ہے میں زیادہ مطلب بہت ہی زیادہ اوور نہیں سوچتی اسی لئے جیسا ہے میں صحیح صحیح تو آج بن رہا ہے نون بیج تو اب آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کارتی دھوڑا نون بیج کھاتا ہے تو اس کو نہ پتہ نہیں کیوں کافی پسند ہے تو وہ بنوا لیتا ہے دو تین بار اور بچوں کے پیچھے بنا ہی لیتے ہیں جب وہ کھا لیتا ہے تو پھر میں بنا دیتی ہوں اس کے لیے مجھے بنا دیتی ہوں اگر آپ سبھی لوگ بھی بہت ہی اچھی ہوں گے اور پلیس میری اس بات کو نہ اگنور کیجئے گا بہت ہی پریشان کرتا ہے بیسے میں نے سوچا تھا کہ ابھی کب لاغ میں سٹارٹنے کروں گی مطلب ابھی جو کام کرنے کے بعد کیونکہ مجھے بنانا ہے کھانا لیکن پھر پتہ نہیں کیوں اچھا نکسے بنان ہو گیا تو میں نے سچا کنٹیو نہیں کر لیتے ہیں اور دو منٹ ہو گیا مجھے صرف دو منٹ کھٹا کٹ میں نے سندھی لگائے لیپسٹک لگائی بس اور کچھ نہیں میں نے زیادہ میکم نہیں کیا اور بندی لگائی بندی یلو کلر کی ہے آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے یا نہیں بتا رہی ہی یلو کلر کی بندی لگائی اور ابھی میں نے ایسے کلچر لگا لیا ہے تو میرے بان نہ تھوڑا سا لمبے ہے اس لیے میں کھلا نہیں رکھتی ہوں اگر تھوڑا سا سوٹ ہوتے نہ تو میں کھلا رکھتی ہوں ہوتی زیادہ اور جھاڑتے بھی ہیں اس وجہ سے میں نہ رکھتی نہیں ہوں کھلا بہت ہی زیادہ ٹرائے کر رہی ہیں دنیا بر کا لیکن نہ میرے بال نہ جھڑنا بند نہیں ہو رہے پتہ نہیں کیا کیا کارتیک پتہ نہیں کس بات سے ناراجہ بولوں دیکھ اتنے سارے بولون پھلا کے گیا ہے پتہ نہیں کیوں اس کو بلون سے کھیلنا اتنا پسند ہے ابھی تک 10 سال کم گھا جا رہا ہے کیا ہو گیا مو منایا ہے گزہ ہے آج پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے اب میری جرورت نہیں ہے میں نے ٹرائپورڈ لے لیا ہے بڑا بالا تو اس کی جرورت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اس کی جرورت رہے گی پر کیوں ناراج ہے بھائی بتا دو پلیز تم ناراج رہو گے تو میرا دن دنگ نہیں کھٹے گا کارتگ نا ہے ایسے پریسان کرتا ہے دیکھو بھاگ گیا اندر بھاگ گیا نہیں کرنا بات چلو رکھتے ہیں تو ہم اپنا کام کرتے ہیں نہیں بتانا ہے مد بتاؤ ٹھیک ہے چلیے ہم اپنا کام کرتے ہو توڑی دن میں ٹھیک ہے جاں پر نا میں نے ساری سبجیاں جو نکال مندہ سبجیاں آج بن رہا ہے نانویج ساید آپ کو ان کو بتایا یا نہیں بتایا بھولیں بن رہا ہے نانویج اور چاول بنام کی روٹی بنام کو تو میں نے یہاں دو بیاچ کٹ کر کے ان کو واس کر کے اچھے سے کاٹنا ہے اور یہاں پر لیسون کا جو پیسٹ ہے وہ نکال کی رکھا ہوا ہے اور دنیا مرچی میں نے کل پرسو پیسی تھی کل یا پرسو آئی تنگ مجھے آر لیں اور چاول ساری چاول تو بنی گئے میں بھول گئی تھی چاول بن گئے بس اوٹیاں اور سبجی بنانا پاکی ہے تو یہاں پر میں نے میں مسالہ کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے یہاں پر پیاج لیا ہے دو بڑے سائز کا پیاج اور اسی میں میں ساری جو مسالے ہیں سوکھے والے وہ بھی ایڈ کر دوں گی کبھی کبھی میں اس طریقے سے بنا لیتی ہوں اور کبھی کبھی کیسے بناتی ہوں صرف میں پیاج کی پیوری بنا کر سب سے پہلے اس کو بھونتی ہوں پھر اس کے بعد جو سوکھے مسالے ہوتے ہیں وہ ڈالتی ہوں لیکن آج تھوڑا جھٹ پٹ ہی بنا رہی ہوں کیونکہ بس فٹا فٹ سے میں چاول بنا لیے میں نے اور بہت ہی جلدی سے بنانا ہی کیونکہ کارتک کلوگری تھی بہت تیج والی بھروک اور آج اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو بس اس کو چکن کھانا ہے تو ہمیسا جب بھی کارتک بھولتا ہے اب تبھی چکن آتا ہے نہیں تو نہیں آتا ہے تو یہاں پر پیاج میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ ڈالا ادھرک کا پیسٹ ڈالا ایک ایک چمچ اور جو سوکھے مسالے ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں ایسی اندازی سے تو ان ساری مسالوں کو میں اچھے سے پیس لوں گی تو مکسی میں یہ آسانی سے ساری چیزیں ایک تم اچھے سے مکس ہو جائیں گی اور پیس جائیں گی تو بس یہاں پر میں نے کڑھائی میں تیل لیا ہے سارا مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اچھے سے بھوننا ہے اچھا ایک بات ہے کہ مسالہ کیسا بھی ہو ملنب آپ سارا مسالہ اکٹا بھی ڈالتے ہو یا الگ الگ بھونتے ہو بات اس کی نہیں رہتی بس یہ ہے کہ مسالے کو خوب اچھے سے بھوننا ہوتا ہے تو میں نے لگ بھگ اس کو کم سے کم دس سے بارہ میٹ تک اچھے سے بھوننا ہے ڈھک ڈھک کر اچھے سے بھوننا ہے تو مسالہ اگر اچھے سے بھون جاتا ہے تو اس کی خوشبو بھی الگ آتی ہے اور سبجھی بھی ٹیشٹی لگتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے مسالے کو اچھے سے ڈھک ڈھک کر بہت ہی اچھے سے لو میڈیوم پر پکایا ہے کیونکہ ابھی تک نہ چکن نہیں آیا ہے اور میرا مسالہ بھی گھن کر ریڈی ہو گیا ہے وہ ہی جا رہا ہے لیکن ابھی تک نہیں آیا ہے تو بس جیسے ہی چکن آئے گا اس کو توڑا سا چھوک لگا کر پھر اس کے بعد میں اس مسارے میں اٹ کر دوں گے مسالہ نہ بھون گیا ہے کافی دیر سے بھون رہا ہے اور کم سے کم 15 سے 20 مٹ ہو گئے ہیں مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے لیکن ہس بینٹ ابھی تک جو چکن ہے سبجی لے کر نہیں آ پائیں پتہ نہیں اتنا کیسے لگ رہا ہے اب یہ بھی ہے کہ ملتا ہے یا نہیں چاہیے پتہ نہیں مل جانا چاہیے نہیں تو کارتے گاچ کھانا نہیں کھائے گا موہ بنا رہا ہے اس کو تو بس آئے دن یہی چاہیے ہوتا ہے نا آپ لوگ بولتے ہیں کہ نان ویز مت کھایا کرو زیادہ پر اس کو یہی چاہیے ہوتا ہے سارے بلون پھول آ لیا نا تو اس لیے میں نے کھانا گیس بند کر کے رکھ دی ہے جب آئیں گے تب چکن کو میں آہاں وائل کر کے آہاں فرائے کر کے وائل کر کے پھر اس کے بعد آہاں بنا لوں گے اور روٹیا بھی یہاں پر دیکھے بن گئی روٹیا بن گئی ہے تب تکن میں اندر کا کچھ اور کام کٹی تھی تو جو کپڑے میں نے یہاں پر فول کر کے رکھے تھے یہ میں آلماری میں جمع دیتی ہوں کارتی ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ ہے ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ لیٹ مل رہا ہے مطلب ملنے میں دیر ہو رہی ہے لیکن اپنی جواب سے انہیں چھوٹے تھے اس بجے سے لیٹ ہو گیا ہے پس آ گیا ہے پٹا پٹ سے اس کا کام کرتے ہیں پہلے کتم میں اندر جانے ہی والی تھی کام کرنے ہاں 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 ہم میں سوچ رہی پہلے سبجی بنا لیتی ہوں پٹا پٹ آپ کو چاہتا میں اس کی سوچ رہا ہوسے آپ اپنے میں لگیوں panًا کون سوچ رہا ہوں پٹ experiencing رہا ہر میں م�로 کی تھی کوش رہی وب تو یہاں پر میرے بند چکن لی آئی تھی تو بس اس کو میں اچھی سی دھول کر اور کوکر میں ہی میں جو سب سے چھوٹا والا کوکر ہے اس میں ہی اس کو اچھے سے اوبان لیتی ہوں تو تھوڑا سا تیل ڈال کر اور اس میں تھوڑے سے کھڑے مسانی لوں گی جیسے کی تیز پتہ لونگ بڑی لائچے اور ڈالچینی کا توکڑا چھوٹا سا تو بس یہ سارے کھڑے مسانی اس میں ڈال دوں گی تھوڑا اچھا فلیور آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا پانوی ڈال کر ایک ہی سی ٹی میں وائل کر دوں گی تو اچھے سے وائل ہو جائے گا اور یہاں پر کارتک ویلون سے کھیل رہا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ ابھی تک ویلون سے کھیلنا اتنا پسند ہے کہ پیسے ملتے ہیں نا تو وہ ویلون سے لے آتا ہے فگیں خرید کر اور ان کے ساتھ کھیلتا ہے ایس طرح سے کبھی پھوڑ دے گا کبھی بھلا کے ٹانگ لے گا اپنے کمرے میں ملہ ہیپی ورڈے ٹائپ کا مناتا رہتا ہے تو کئی طریقے کا یہ ملایا تھا اور بس اس کے بعد اس نے پھلا کر ٹانگ لیا ہے تو دیکھئے یہاں پر میں نے یہ کھڑے مسالے لیا ہے تو لونگ ڈال چینی بڑی الائچی اور تیز پتہ تھوڑا سا بارک والا جو خسکس ہے گرم مسالے میں ہی ہوتا ہے تو وہ بھی میں ڈال دے رہی ہوں تو بس ان سبھی مسالوں جو کھڑے مسالے ڈالے ہیں ہلکا سا دو سیکنڈ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد اس میں چکن ڈال دیں گے اچھا پاپڑ کو لے کر آپ لوگوں کے کافی سارے کمنٹ آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ کی دی پاپڑ کی ریسپی شیئر کریں پر میں آپ لوگوں سے یہی بولوں گی سسٹر جو بھی جتنے سارے کمنٹ ہیں نا آپ لوگوں نے بولے ہیں کہ پاپڑ کی ریسپی بتائیں تو میں بناوں گی پر ابھی تھوڑا سا آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں موسم صحیح نہیں ہیں اور سکھانے کے لیے بھی اور میرا گھر بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے بھی بنانے کے لیے کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے بھی میں خود اپنا جو جواب ہے وہ چھوڑ کر بیٹی ہوئی ہوں تو میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں تو بس تھوڑا سا جرہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے میں آپ لوگوں سچ میں بتا دوں گی اچھا آپ لوگ بولتے ہیں کہ فون مطلب سوری ریپلائی ہی کر دیجئے تو میں اس میں کیسے بتاؤں گی آپ کا میجرمنٹ اگر میں کچھ بھی بتاتی ہوں تو وہ اگر جارہ سا بھی گھڑ بڑ ہو جائے گا تو پھر بھی گھڑ جاتے ہیں تو جیسے میں بناوں گی نا خود سے تب میں آپ لوگوں سے بتا دوں گی بس اب بیسے بھی تھوڑا سا ہی ٹائم بچا ہے برسات کا سیزن تھوڑا سا نکل جائے پھر میں آپ لوگوں سے آنسیئر کروں گی تھوڑا سا اور آپ لوگ رک جائیے اتنے دن رکے تھوڑا سا اور تو بس میں فٹا فٹ سے جب جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم مطلب یہ بن جاتا ہے میرا گھر تو میں اس کے بعد پھر میں بنانا سٹارٹ کر دوں گی تب کوئی پرابلم نہیں رہے گی کیونکہ ابھی بہت ہی زیادہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈسٹ میٹی ریت یہ سارا پڑا ہوا ہے نا تو جارہ سبھی اگر اس میں چلا جاتا ہے تو پورا پاپڑ خراب ہو جائے گا تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے سیار نہیں کر پا رہی ہوں تو یہاں پر ابھی میں کوکر میں چڑھا کر آ گئی ہوں تھوڑا سا سیٹی آ جائے گی دیمی آج پر ہی میں نے رکھ دیا ہے جس سے کہ وہ پکتا رہے گا اور ابھی تھوڑی دیر سے ہی کھانے والے ہیں تو یہاں پر میں جب تک اپنے جو جتنے بھی کپڑے رکھے ہوئے ہیں پول وہ میں علماری میں جمع کر رکھ دوں گی اور میں نے ساری علماری کو اچھے سے ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے جتنے بھی ابھی تھوڑی سے اور رہ گئے ہیں وہ بھی میں ٹھیک ٹھاک کر دوں گی اور ملک جمع دیئے تھے میں نے پر ابھی رکھنے پائی تھی اس میں تو وہ رکھنے باقی ہیں یہاں پر کارتھک بھی خون مستی کر رہا تھا کام ہی نہیں کرنے دیتا کارتھک نہ کافی پریسان کرتا ہے بہت ہی زیادہ تو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ یہاں وہاں بس آتا جاتا رہتا ہے تو ہم بسے اب کیا کریں بچے ہیں تو وہ یہیں آئیں گے کھیلیں گے مطلب میرے پاس کھیلتا ہے زیادہ اور تھوڑی بہت ہی جاتا ہے باہر کھیلتا نہیں اور آپ لوگ دیکھ رہیں گے اس کی عرکت سچ میں اتنا زیادہ مطلب اتنی زیادہ ہس ہوا رہا تھا کہ گھبارہ لیا اور پیٹھ میں لگایا ہوا ہے سچ میں اتنی کامیڈی کرتا ہے کہ ممی ممی لوگ ایسے ہو جاتی ہیں جب بہت سے لوگوں کو ابھی دیکھا ہے ہماری سسٹر بھی ہے وہ بھی بیبی اس کو ہونے والا ہے تو وہ اس طریقے سے کیا ہوا ہے تو ایسے مجھاگ مجھاگ میں کھیلتے رہتے ہیں بچے ان کا کیا ہے ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب نہیں مطلب کرنا چاہیے یا وہ تو بچوں کو کیسے سمجھائیں بس یہ ہے کہ ان کا تو جو دل میں آتا ہے وہ کھرنے لگتے ہیں اور میں جے بھی بہت ہی ہسی آ رہی تھی میں بھی بہت اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور کام بھی نہیں کرنے دیتا ہے تو بس ہم لوگوں کا ایسے چلتا رہتا ہے دن بار اتنی زیادہ مطلب کارتی کتنا مجھے ایسے کرتا ہے جیسے ابھی کر رہا ہے بلکل دن بار مجھے اتنا زیادہ پریسان کرتا ہے کہ کچھ بھی مت دوچھو آپ لوگ اور کام بھی نہیں کرنے دیرہا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بلکل مدد ڈسٹ اپ کر دیتا ہے تو بس فٹا فٹ سے کام کرنے کے بعد ابھی ان لوگ کھانا کھائیں گے اور یہاں پر علماری بھی ٹھیک کر دی ہوں اور سارا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا بھی اچھا آپ لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ میری یوٹیوب کی انکم ملنے لگی ہے تو ابھی تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں ملا ہے میں جھوٹ بالکل نہیں بولوں گی کیونکہ ابھی کچھ ابھی تک مجھے اس میں کچھ بھی مطلب ہے کچھ بھی نہیں ملا ہے تو ابھی تو فیلال ایسا ہی ہے اب میں کیا بول دوں کتنا ٹائم لگے گا کتنا نہیں مسجد ہے کہ جو بھی آئے گا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی شیئر کروں گی تو چلیئے یہاں پر دیکھئے دیرے دے کپڑی بھی فولڈ ہو گئی میرا سارا کام ہو گیا بیٹ سیٹ بغیرے بھی میں نے ساری فولڈ کر کے رکھ دی جو میں نے دولی تھی تو بس ہوتا اور کھانا پینہ ہو گیا ہے بس ابھی ابھی ہوا ہے اور جلواجی میں میں نے آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیکھا پائی کیونکہ یہ نا بہت جلدی ہلدی میں تورنت جیسے ہی لائے اور ٹائم ہو گیا تھا ساڑھے نو بج گئے تھے کافی کارتے کھنا بہت پریسان کرتے ہیں سوڑی کا کھانا رکھا رہ گیا ہے بس چیکن کھا ہے اور ابھی پورا سم یہاں ہی رکھا ہے اور میں بڑیاں یہاں پر بیٹیں ابھی کھا کے بس ترنے جائے گا ابھی تھوڑی دیر بیٹ لوں گی پھر اس کے بعد اور کام کروں گی ابھی بج گیا ہے رات کے سوہ دس اور ابھی ہم نو کو پورا ایک سے دیر گھنٹہ بوسیک ہوں تو بس کام میں پٹاتی ہوں سارا برتن ارتن صاف کر کے اور جو بھی کھانا بچا ہوا ہے دوسرے برتنوں میں رکھ دوں گے اور برتن دلوں گی پھر اس کے بعد باقی تو سارے کام ہوئے گئے تھے دیکھیں بیٹ کو کیا حالت بنا دی ہے کارتی پھگے سے سجا سجا کر رکھا ہوا ہے تو چلیے آج کا ویڈیو میں یہیں پیان کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا پسند آئے گا لائک کیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا ہم ملیں گے اپنی نشٹی ویڈیو میں کسی اور اچھی سی ویڈاگ کے ساتھ تب تک کے لیے تھینک یو بائی بائی